کائنات چپٹی ہے کوئی یہ نہیں کہتا کہ دنیا چپٹی ہے ہم جانتے ہیں کہ دنیا گول ہے مگر 99% کاؤسمولوجس یہ کہتے ہیں کہ کائنات فلیٹ ہے اس کے معنی کیا بنتے ہیں پہلے مجھے یہ سمجھانا ہوگا کیونکہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ the universe is flat وہ دراصل چوٹی کے scientists ہیں وہ لوگ نہیں ہیں جو کہتے ہیں کہ زمین ویسی چپٹی کہ اگر آپ سیدھے چلتے چلے جائیں تو اس کے کناروں سے آپ گر کر تباہ جائیں گے it is not bad تو اس لیکچر میں میں سب سے پہلے آپ کو کچھ geometry کے بارے میں بتانا چاہوں گا کیونکہ ساری بات یہ ہے کہ جو کائنات کی geometry ہے وہ flat space کی نہیں ہے وہ ایک curved space کی ہے تو اس بات کو پہلے سمجھنا اشد ضروری ہے جس کے لیے مجھے بہت پہلے چلنا ہوگا آج سے کوئی ڈھائی ازار سال پہلے یہ زمانہ تھا mathematician رکھا تھا کہ اس کے علاوہ اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا تو یہ کیا postulates ہیں پہلے میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کروں گا لیکن اس سے پہلے یہ جو لفظ ہے postulate یا جسے ہم hypothesis کہتے ہیں یا جسے ہم مفروضہ کہہ سکتے ہیں یا جسے کلیا کہہ سکتے ہیں یہ ایسی چیزیں جس کو آپ کبھی ثابت کر ہی نہیں سکتے کیونکہ بات کہیں سے تو شروع کرنی ہوتی ہے نا اور بہت جتنا آپ نیچے تک جائیں گے اور simple بات کہیں گے تو اتنا ہی وہ مضبوط ہوگا تو اس کے پانچ postulates تھے پہلا یہ کہ اگر کوئی سے بھی میں پورا لکھوں گا نہیں کیونکہ اس میں دیر لگ جائے گی اگر کوئی سے بھی دو نکتے ہوں ایک یہ ایک یہ تو آپ اس نکتے اور اس نکتے کے بیچ میں ایک لکیر کھینچ سکتے ہیں اور یہ ایک ہی خط ہے ایک ہی لکیر ہے جو انہیں جوڑتی ہے so there is a line that connects any point to any point اب میں اس کو ثابت نہیں کر سکتا کیوں ثابت نہیں کر سکتا اس لیے کہ مجھے پتہ نہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے مجھے اور کیا define کرنا پڑے گا لہٰذا بات یہاں سے شروع ہوگی پھر یہ کہ each line can be extended اس طرف یا اس طرف تو میں اس line کو ادھر کھینچ سکتا ہوں اور اس کی کوئی انتہا نہیں اور اس طرف کھینچ سکتا ہوں اور اس کی کوئی انتہا نہیں sorry i can't prove it that's the way it is پھر a circle of any radius can be drawn at any point ہاں یعنی کہ اگر میں چاہوں تو کوئی سے بھی نکتے کو مرکز بناتے ہوئے میں ایک دائرہ کھینچ سکتا ہوں جو اتنا چھوٹا ہو یا اتنا بڑا ہو یا اتنا بڑا ہو چوتھا چوتھا پاستیلٹ کھلیا every right angle is equal is the same is equal یعنی کہ اگر یہ کوئی لکیر ہے تو میں اس کا right angle یوں بنا سکتا ہوں یہ 90 degrees ہے اگر میں کوئی دوسرا کوئی دوسری لائن لوں اور اس کے perpendicular ایک لائن کھڑی کروں تو وہ 90 degrees اور یہ 90 degrees برابر ہیں again a postulate اچھا یہ چار تو اس پر صدیوں سے لوگ بحث کرتے رہے کہ کیا ہم ان چار کو کم کر کے تین کر سکتے ہیں لیکن یہ ممکن نہیں ہے لیکن جو آخری postulate ہے اس پر خاصی بحث ہوئی ہے اور بڑی کوشش یہ ہوئی ہے کہ اس کو ان چار کی بنا پر پروف کیا جائے اور یہ پانچ خلیہ یہ کہتا ہے کہ اگر یہ کوئی لکیر ہے تو اس کے اس سے متوازی ایک اور لکیر بھی ہے تو کوئی سا بھی آپ پوائنٹ لے لیں ایک لکیر ضرور ایسے آپ کو ملے گی جو اس کے پیرلل ہو اور وہ ایک ہی لکیر اس سے کوئی اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تو یہ پانچ پوسٹیلٹ ہیں یوکلٹ کے دھائی ہزار سال پہلے جس کو اتنا مضبوط سمجھا گیا کہ لوگ کہتے ہیں اس کے علاوہ تو کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا آپ نے اور میں نے جو بچپن میں جیومیٹری سیکھی وہ ساری کی ساری اسی پر مبنی تھی اب میں بہت آگے چلتا ہوں اور ایٹین سکسٹی کے لگ بھگ پہنچتا ہوں تو زمانے میں ایک بڑا جرمن سائنس دان تھا ایک بڑا میتھمیٹیشن تھا گاؤس کے نام سے اتنا بڑا کہ اس کو غوث آزم کہتے تھے تو جرمنی کے جتنے بھی میتھمیٹیشن تھے مہاور اصل میں نہیں وہ اتنا بڑا پروفیسر تھا کہ جتنے بھی مشہور اس زمانے میں جو سب سے تیز ترار سٹوڈنس تھے وہ اس کے پاس آیا کرتے تھے تو ایک دن اس کے پاس ایک سٹوڈنٹ آیا جس کا نام تھا ریمان برنارڈ ریمان یہ گاؤں کا رہنے والا لڑکا تھا مگر بچپن ہی سے پتا تھا کہ یہ لڑکا جینیس ہے تو وہ گاؤس کے پاس آیا اس نے کہا کہ مجھے پروفیسر صاحب آپ کے ساتھ پی ایس ڈی کرنی ہے گاؤس نے کہ کس پر کرنا چاہو گی اس نے کہ جیومیٹری کی اوپر تو گاؤس نے کہا دیکھو یہ جو پچھلے دہی ہزار سال سے کلیے چلے آ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان میں ہم تھوڑا سا اگر فرق ڈال سکے تو یہ جیومیٹری کی بنیادیں ہلا دے گا تو تمہارا کام یہ ہے کہ اس پرانی چیز چیز کو چھوڑ کے اب ایک نئی جیومیٹری ایجاد کرو اور وہ جو اس کلیے پانچ میں کلیے سے ہٹ کے ہو اب بڑا ہی مشکل کام تھا کیونکہ اس پر لوگوں نے کام کیا تھا اب وہ بچارہ ریمان واپس اپنے گاؤں گیا اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا اس کو دو سال لگے ریکاور ہونے میں لیکن وہ پہنچ گیا پھر واپس گاؤس کے پاس اور اس نے کہا پروفیسر صاحب میں نے تو یہ پرویلم حل کر لیا اور واقعی اس نے ایک نئی جیومیٹری ایجاد کی جو ریمانین جیومیٹری کہلاتی ہے جس کو آئنسٹائن نے استعمال کیا اور جس کی وجہ سے تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی ممکن ہو سکی تو اب میں تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ ریمان نے کیا جدت پیدا کی اور کیوں اس کا کام اس سے پچھلے کام سے مختلف تھا اچھا اب یہ کلیے لے کر ایک دو تین چار پانچ آپ بڑی آسانی سے ثابت کر سکتے ہیں ان کو اگر آپ جوڑیں تو اسے مسلس بنتا ہے ایک ٹرائنگل بنتا ہے جس کے angles کی جمع 180 دگری ہے کتنے لوگ یہاں پر ثابت کر سکتے ہیں کہ اگر میں mathematics کی کلاس میں پوچھو تو سب کو ہاتھ کھڑا کرنا چاہیے لیکن بہت ہی کم ہاتھ کھڑے ہوتے تو چلی میں آپ کو مختصرا بتاتا ہوں کہ کیسے آپ یہ ثابت کریں کیونکہ بہت ضروری ہے that the sum of the angles of a triangle اور انہی کھلیوں کو استعمال کرتے ہوئے تو وہ یوں کیا جا سکتا میں جلدی جلدی کروں گا ہر پوائنٹ نہیں پروف کروں گا لیکن کر دوں گا کہ sum of the angles of a triangle is 180 سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ہم 180 degrees کیوں کہتے ہیں why is it not 100 degrees ہم جو ایک دائرہ بناتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ یہاں سے یہاں سے آپ نے شروع کیا اور پورا چکر کاٹ کر واپس آئے تو آپ نے 360 degree کا سفر تیع کیا why why is it 360 degrees anyone yes actually there is no reason for it other than کہ بابول کے بابوں نے یہ کیا ہوگا well actually it makes some sense no actually دہن اگر آپ زمین دہن یہ 365 دن میں ایک چکر کاٹ دی ہے تو 360 کی بجائے 365 اگر کہتے تو وہ شاید زیادہ ایک لحاظ سے زیادہ مناسب ہوتا لیکن ہم اس کو سو بھی کر سکتے تھے یہ تو محض ایک unit ہے angle لکا ہے but thank you yes یہ یہ بات وہاں سے شروع ہوئی تھی اچھا تو چلیے کوئی ہم تین points لیتے اور اس سے پھر ایک یہ triangle بنتا اب یہ ایک line ہے جو یہاں میں نے draw کی ہے ہمارے پانچویں کلیے کے مطابق ہم اس نکتے میں سے ایک ہی line گزار سکتے ہیں جو اس سے parallel ہو اچھا اب یہ angle اور یہ angle برابر ہے یہ angle اور یہ angle برابر ہے اور اس angle اور اس angle اور اس angle کی جمع کتنی ہے 180 180 تو ثابت ہو گیا کہ so every triangle should if the 5th postulate is correct then it should be 360 degrees دوسری یہ کہ اگر سارے 90 ڈیگریز برابر کے ہیں تو پھر اگر میں چار دفعہ 90 90 90 کروں اور peril چلتا جاؤں تو مجھے اسی جگہ پہ لوٹ نا چاہیے تو میں اب یہ practically آپ کو دکھاتا ہوں ہمارے بچپن میں ہم march pass کرتے تھے تو اس میں یہ ہوتا تھا ٹھیک اور یہ ایک فلیٹ جاؤمیٹری ہے تو فلیٹ جاؤمیٹری میں ایسے ہوگا کہ اگر میں اس پاتھ پہ چلوں 90 90 90 90 میں اسی جگہ پر واپس پہنچ ہوں اب چلیے ہم ریمان پر لوٹ تھے تو ریمان نے کہا کہ ایک اور جاؤمیٹری بھی ہو سکتی ہے جس میں جو manifold ہے یعنی کہ جس space کی اوپر آپ چلتے ہیں یہ اس کی گولائی ہو یہ خامدار ہو یہ curved ہو اور سب سے جو آسان ہے curved surface وہ ہے ایک گولے کا ایک کرے کا جیسا کہ یہاں پر ہے اچھا اب ہم ادھر اگر آپ دیکھیں تو یہ 90 ہے اچھا میں یہاں سے چلتا ہوں یہاں سے چلتا ہوں یہاں eyes left اوپر چلا یہاں پہنچا eyes left یہاں چلا یہاں پہنچا eyes left تین دفعہ مجھے eyes left کہنا پڑا and i'm back at the same point Leute have gone into space دیکھو space میں ہم اب ہی گئے نا 40 50 سال ہوئے 60 ساڑھ 70 سال ہوئے یہ بات تو پتہ تھی ایک ہزار سال پہلے کولمبس کو بھی پتہ تھی بہت سے لوگوں کو پتہ تھی کہ the world is round, earth is round is known much much earlier تو کیسے پتہ آپ کو کہ آپ جس زمین پر رہتے ہیں وہ گول ہے ایک منٹہ آپ کو if we move in the same direction and keep on going we will end up in the same spot that is how ڈھین بات ہے کہ اگر آپ ایک ہی سب چلتے گئے چلتے چلے گئے مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنا آسان کام تو نہیں کیونکہ درمیان میں دریا بھی آ جائیں گے سمندر بھی آ جائیں گے پہاڑ بھی آ جائیں گے تو یہ اتنا آسان کام نہیں کوئی آسان مجھے سبود بتائیں کہ زمین چپتی نہیں ہے گول ہے ہمیں پتا کیا تھا کہ world was round ہمیں پتا کہ telescope were invented so i think people saw into space and then found that you know surfaces are round they thought that earth was round that's okay that's alright if the moon is round does that mean that the earth is also round why should i that's not a good enough that's not a good enough reason sir may i give an explanation sir i believe that before the telescopes were invented before the modern technology was invented we figured out by drawing a triangle like three lines on it the lines were kind of curved they found that the line was curved and then and we found out that the earth was round because the the sum of the triangles in a curved surface was 270 degrees sum of angles okay well well not to say it doesn't have to be 270 agar 181 bhi ho tam bhi yes greater than 180 leken that's not the way it actually work you can't actually measure angles all that accurately agar that's not a very good way so that's not a very good way دکھائی دیتا ہے جب وہ آپ کی طرف آ رہا ہوتا ہے اور پھر بعد میں آپ کو وہ کشتی دکھائی دیتی ہے سمندری جہاز دکھائی دیتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زمین اسے چھپا دیتی ہے کہ اس کے اندر ہم ہے آ رہا ہمیں یہ تو پتا ہے if you are talking about a thousand years before people discovered that this is round so this logic is okay that they found out this way they saw a boat coming with a high mast they see the mast and then 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 it gradually is it like this yes yes it's not like this very far away you just see the higher thing gradually it comes near تو you see the whole ship isn't it like this that a very far away place you see the highest highest top is mast and gradually when it comes closer it's I mean a lay man would guess like this کہ مجھے اسی نظر آبانی شروع کریب آگئی یہ پرس دور تھی تو اس کا mast ہی نظر آگئی تھا because rest of the hidden in waves yeah so how can you guess it's around there basic basic human knowledge he cannot think of water going like this yeah but the example of the ship is good the example of the earth shadow on the moon is good جب جب سورج گرہن ہوتا جب کوئی بھی چاند گرہن ہوتا یا سورج گرہن ہوتا تو ہمیشہ جو آپ کو اس کا آکس دکھائی دیتا وہ اس کی yes جب ہم سپیس کو دیکھتے ہیں زمین پہ سے تو آل اوبجیکٹس آر ہمیں نظر آتا ہے سورج گول ہے چاند گول ہے تو زمین بھی گول ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زمین فلیٹ ہو سکتی ہے سارے ایکسٹر ٹریسٹریل اوبجیکٹ ہمیں راؤن نظر آتے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے اس کا یہ پروف ہے کہ زمین بھی نہیں ہوتا کہ زمین گول ہے وہ جب اگر مجھے یہاں سے جانا پڑے امریکہ یا آسٹریلیا تو پھر مجھے پتا چلے گا کہ زمین گول ہے وانا تو یہ سب ایک ہی کرویچر of the earth is visible when you go 180,000 feet because the people travel in concord there was a time when but sir you did not have concords in those that's why i'm saying that come 2000 years before we know that is goal but we say that kainat flat is what are we trying to say so i'll this is the universe flat why i'll leave why i'll do is the universe flat flat that thabit to that make this triangle will make this triangle or i'll send to go left right or eyes right eyes left i'll that i'll not it's not i'll that i'll here this is a this is a setara or that i'll go to i'll go and we'll پر وہ یہ اینگل میجر کرے پھر کسی کو ادھر بھیجوں وہ یہ اینگل میجر کرے اور میں پھر بیٹھ کر حساب لگ رہا ہوں کہ ایسے not possible دوسرے یہ کہ جیسا کہ ابھی میری بات ہوئی آپ سے مجھے تو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا کہ زمین گول ہے یا چپی ہے اگر میں بس اس چھوٹے سے حصے میں رہوں مجھے بہت دور جانا پڑے گا اور ایک ستارے تک جانا ستارے تو قدر نزدیک ہوتے ہیں جو سب سے نزدیکی ستارے وہ تو صرف چار نوری سال دور ہے the proxima centauri proxima centauri مجھے تو جانا پڑے گا اس سے عربوں بنا زیادہ دور لیکن میرے پاس تو کوئی ذریعہ ہے نہیں تو پھر یہ کیسے کیا جائے اس کے دو مختلف طریقے ہیں ایک خاص خصم کا astrophysical object ہے جس کو supernova one کہتے ہیں جس کو ہم نے بہت اچھی طرح سے سمجھا ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جہاں بھی وہ ہوگا تو وہ ایک ہی قسم کا ہوگا تو ایک بات یہ یہ یوز کرتے ہوئے ہم نے یہ جان لیا کہ کہ universe flat ہے دوسرے یہ using something called the cosmic microwave background میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن آج 99% cosmologists یہ کہتے ہیں کہ زمین چپتی ہے مگر اس سے پہلے یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ why would you even think that the world that the universe is curved تو اب میں ایک بالکل مختلف چیز کی طرف آتا ہوں پہلے تو میں نے صرف geometry کی بات کی نا آپ سے youkledian geometry جس کے بعد remanian geometry آتی ہے اب میں Einstein کی بات کرتا ہوں آپ سے تو Einstein نے سن 1914 میں یا 15 میں 16 میں جنرل theory of relativity 1905 میں اس نے special theory of relativity وضا کی تھی 1916 میں general theory of relativity جس کا لب لباب یہ ہے کہ جب بھی کوئی مادہ ہوتا ہے تو اس مادے کے گرد جو زمان اور مکان ہے space اور time ہے وہ خمدار ہو جاتا ہے وہ curved ہو جاتا ہے اور جتنی زیادہ energy ہوگی اور جتنا زیادہ مادہ ہوگا اسی ہی حساب سے وہ curvature زیادہ ہوگا تو یہ اس نے اس theory پر وہ اس لئے پہنچا کہ وہ چاہ رہا تھا کہ آخر یہ جو Newton's law of gravitation ہے جس کو تین صدیوں سے استعمال کیا گیا اور جس کو بہت کامیابی سے استعمال کیا گیا کہ بنیادی طور پر یہ ہے کیا اور ایک لمبی داستان ہے لمبی کہانی کہ وہ کیسے اس نتیجے پہ پہنچا اور کیسے Newton's law کے ساتھ اس کی مطابقت بنتی لیکن مختصر یہ کہ جہاں matter ہوگا matter کے ارد گرد space اور time curved ہوگے ایک بات یہ لیکن اس کا اطلاق cosmology کی اوپر تب شروع ہوا جب اس کو حبل کی دریافت کے ساتھ جوڑا گیا تو حبل ایک مہر فلق کیا تھا اور یہ بات ہے سن انیس سو اٹھارہ سترہ کی وہ بڑی دیر تک دور کی کہکشاؤں کو دیکھ رہا تھا تو آپ کو پتہ نہ کہ ستارے کہکشاؤں کے اندر ہوتے ہیں اور ایک کہکشاں کے اندر عربوں ستارے ہوتے تو اس نے ان کہکشاؤں کو دیکھا اور یہ بھی جان لیا کہ کون کہکشاں کتنی دور ہے اور وہ کتنی رفتار سے حرکت کر رہی ہے اور یہ اس لئے کر سکتے ہم کہ جو کہکشاؤں سے روشنی آتی ہے وہ بیسکلی ہائیڈروجن کی روشنی ہوتی ہے کیونکہ سارے ستارے ہائیڈروجن کے بنے روشنی ہم تک آتی ہے اگر کوئی کہکشاں حرکت کر رہی ہو اگر وہ ہم سے دور جا رہی ہو تو اس کی روشنی میں تھوڑا سا فرق آجاتا ہے اس فرق کو ہم سپیکٹرو سکوپ سے دیکھ سکتے ہیں اور پھر حبل نے یہ جان لیا کہ جو کہکشاں جتنی زیادہ دور ہیں ہم سے اس ہس حساب سے وہ زیادہ تیزی سے ہم سے دور جا رہی ہے اور اس کو ہبلز لا کہتے ہیں ہبلز لا جو یہ کہتا ہے کہ اگر یہ اس کہکشاں کی سپیڈ ہے اور یہ اس کا فاصلہ ہے ہم سے تو یہ اس نے دیکھا کہ کچھ کہکشاں ادھر ہیں کچھ ادھر ہیں ان کے بیچ میں سے ایک لکیر گزرتی ہے لکیر گزاری جا سکتی ہے and this is ہبل's law that the speed of recession is proportional to the distance from us اب یہ اگلپی کہانی ہے کہ ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ کون سی کہکشاں ہم سے کتنی دور ہے تو اب جیسے ہی آئنسٹائن نے اپنی جنرل theory of relativity وضع کی تو لوگوں نے اس کے equations جو سامنے تھے ان کا اطلاع کیا universe کی اوپر آئنسٹائن نے cosmology کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی equations نہیں لکھی تھی آئنسٹائن یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ سورج اور زمین کے بیچ میں کشش کیوں ہے کتنی ہے کیا یہ exactly وہ ہے جس کی پیشنگوئی یا نیوٹن نے کی تھی یا اس میں تھوڑا سا فرق ہے actually ہے تھوڑا سا فرق اور اس کا ثبوت یوں ملا کہ مرکری جو ہمارا نزدیکی پلینٹ ہے وہ اپنے مدان سے تھوڑا 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 ہٹتا چلا جاتا ہے اس کے پیری پیری میں تھوڑا 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 سا فرق آتا جاتا جس کو آپ نیوٹن سلوز سے بلکل ایکسپلین نہیں کر سکتے ایک بہت بڑا ثبوت اس کو یوں ملا دوسرا ثبوت یہ آئنسٹائن نے یہ پریڈک کیا یہ انتہائی اہم بات بنی کہ اگر یہ سورج ہے تو اگر روشنی سورج کے پاس سے گزرتی ہو تو یہ سورج اسے اپنی طرف کھینچتا ہے اور جس مقدار میں وہ کھینچے گا جس جس طاقت سے جس سٹرنڈ سے وہ کھینچے گا وہ اس نے کیلکیلیٹ کیا اور پھر جب سورج گرہن ہوا اور یہ بات ہے نائنٹین تھرٹیز کی تو وہاں تو آسٹریلیا ایک ٹیم گئی تھی جنہوں نے دیکھا کہ یہ جو بینڈنگ ہے بینڈنگ آف لائٹ ہے یہ اگزیکلی وہی ہے جس کی آئنسٹین نے پیشن گئی کی تھی تو غرض یہ کہ آئنسٹین نے تو نیوٹن کے قانون کو سمجھ نے کے لیے یہ تھیری بنائی اس تک کو پہنچا لیکن اب ہم بات کائنات کی کر تو اس کے کچھ ہی سال بعد دوسرے لوگوں نے آئنسٹین کی ایکویزن سالو کرنا شروع کی یہ اسیوم کرتے ہوئے کہ جو حبل نے دیکھا ہے سو درست ہے تو اگر حبل کی بات دیکھی جائے سمجھی جائے تو ایسے کہ یہ ساری کہکشاں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں جو ادھر ہیں ادھر ہیں اور ہر طرف ہیں یہ ساری کی ساری زمین سے دور بھاگ کی جا رہی ہے یعنی کہ اگر ہم یہاں پر ہیں تو یہ کہکشاں یوں بھاگ رہی ہے یہ یوں بھاگ رہی ہے یہ یوں بھاگ رہی ہے یہ یوں بھاگ رہی ہے بالکل جیسا کہ زمین مرکز ہے اور زمین پر کوئی دھماکہ ہوا ہوگا آج سے کوئی تیرہ عرب ساڑھے تیرہ عرب سال پہلے مطلب یہ کہ اگر آپ اس کی ویڈیو بنائیں these are all running away from us اب وہ ویڈیو اگر الٹی چلائی جائے تو چلتے 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 یہ سارا مادہ ایک ہی نکتے کی اوپر آکے زم ہو جائے گا اس کو ہم بگ بینگ کہتے ہیں اچھا اب بگ بینگ کا بگ بینگ کا یہ سین آپ اپنے سامنے رکھتے ہوئے آئنسٹین کی ایکویشن سالف کریں تو پھر تین ممکنات سامنے آتی آئنسٹین ایکویشن اور میں اس کو کیونکہ ہمیں ماتھمائٹک تو یہاں کرنی نہیں ہم سیکھ بھی نہیں سکتے اتنے مختصر وقت میں الفاظ میں میں بیان کرتا ہوں کہ جو کروچر ہے جس کو ہم آر کہیں گے ویسے تو یہ چیز ہے جو ماتھمیٹکس کی زبان میں ٹینسر کہلاتی ہے لیکن ٹینسر اور انڈیسی چیزوں میں مجھے پڑھنا ہی نہیں ہے یہ کروچر زیادہ ہوگا جہاں زیادہ انرجی یا مادہ ہوگا گویا کہ یہ پروپارشنل ہے to the energy تو ایک اگر کرہ ہے ایسا اس کے اندر جتنا مادہ ہوگا جتنی توانائی ہوگی اسی حساب سے اس کے اندر جو space ہے وہ خمدار ہوگی تو کروچر is پروپارشنل to the enclosed energy مجھ مجھ ٹیک ٹیک نہیں کر رہا ہوں کیونکہ یہ ایک ٹینسر ایکویشن ہے مجھے انڈیسیز لگانے لیکن چھوڑ نہیں دی ان بات کو پوسٹیو نیگٹیو کا اینرڈی کا پوسٹیو ہے کہ نیگٹیو ہے اب ہی میں اس کی طرف آگ یہ اس سے ثوڑ جب آئنسٹین ایکویشن جو انتہائی مسخ شدہ حالت میں یہاں آپ کے سامنے پیش کی ہے اس کی تین ممکنات نکلتی ہیں اچھ ایک یہ کہ there is positive curvature جیسا کے اس سفیر کا ہے this is positive curvature دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ there is negative curvature یعنی کہ جو 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 سپیس ٹائم کی positive ہو سکتی ہے جیسا کے یہ negative ہو سکتی ہے جیسا کہ یہ تو دیکھیں میں میں آپ یہ بتایا تھا کہ ایک سفیر کی اوپر اگر آپ angles کی جمع لیں تو وہ 180 سے زیادہ ہوتا یہ اس صورت میں کی شکل و صورت کیا ہوگی آئنسٹائن کو نہیں پتا تھا کہ کائنات کے اندر کتنا مادہ ہے کتنی انرجی ہے اور وہ انرجی کس صورت میں ہے اگر وہ مثال کے طور پر ریڈییشن کی صورت میں ہو فوٹونز یہ جو فوٹونز ہم تک آتے روشنی کے یہ انرجی کیاری کرتے ہیں اور کائنات کے اندر فوٹونز بہت ہیں much much more than there are material particles تو material particles ہیں جیسا کہ neutrons, protons یہ ہیں electrons فوٹونز ہیں اچھا پھر یہ بات اگرچہ آج کل اس کا بہت زیادہ شور مچ رہا ہے لیکن کافی وقت سے ہمیں پتا تھا کہ dark matter بھی ہوتی ہے نہیں dark matter dark matter وہ جس جس میں سے روشنی گزر جاتی ہے جس سے روشنی ٹکراتی بھی نہیں ہے so it is not the same as anti-matter anti-matter اصل میں ہے بہت کم ہے کائنات میں اس پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے anyway تو Einstein Einstein نے یہ کہا کہ Einstein کے بعد جن لوگوں نے یہ equation solve کی تو انہیں دیکھا کہ یہ ممکنات ہیں اس کا انحسار اس بات کی اوپر ہے کہ کتنی توانائی اور کتنا مادہ کائنات کے اندر موجود ہے اور اگر ایک مخصوص حد سے کم ہو تو کائنات negative curvature کی ہو جائے گی اگر اس سے زیادہ ہو تو یہ positive curvature کی ہو جائے گی اور اگر ٹھیک اس کے برابر ہو تو پھر یہ flat ہو جائے دی تو there is a critical amount so a critical amount of energy and matter جس کو omega naught کا نام دیا جائے تو omega ایک Greek letter ہے اور ہر چیز کو کوئی نام تو دینا پڑتا نام تو یہ اس صورت میں ہے اگر بہت زیادہ اگر omega naught سے زیادہ energy اور مادہ موجود ہو اچھا اگر یہ closed universe ہے تو پھر اس کی کچھ بڑی دلچسپ بات سامنے ایک تو یہ کہ اب آپ نے بات کی تھی نا کہ اگر آپ ایک ہی طرف چلتے چلے جائیں تو ایک گولہ ایک قرہ ایسے ہوتا کہ پھر آخر آپ اسی جگہ پر واپس آ پہنچ روشنی بینڈ ہوتے 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 واپس آئے گی اور ادھر لگے یا اگر آپ گولی چلائیں تو گولی آکے لگ جائے جو کہ اچھی بات نہیں ہوگی اچھا دوسری بات یہ اچھا دوسری بات اچھا اس وقت یہ پھیل رہی ہے پھیل رہی ہے پھیل رہی ہے پھیل رہی ہے پھیل آؤ اس کا ادھر آکے رک جاکوا اور پھر یہ سکڑنے لگے سکڑتے 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 آخر یہ اسی ایک نکتے کے اندر آکے زم ہو جائے جسے بگ کرنچ کہتے تو بگ بینگ سے چلتے 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 آپ واپس اپنے نکتے ازل پہ آ جائیں گے اسے ہم بگ کرنچ کا نام دے سکتے تو سات جنم نہیں یہ سات سو جنم بھی نہیں یہ چلتا ہی رہے گا آچھا ہے it's in a loop absolutely it is in a loop so everything will come back the light will come back to you and there will be the big grunge آچھا دوسری صورت اگر اومیگا اومیگا نوٹ سے کم ہو تو پھر یہ کائنات ایک تو لا محدود ہوگی اس کی کوئی حادے نہیں ہوگی اور یہ پھیلتی چلی جائے گی تو یہ بھی تو یہ اومیگا لیس تین اومیگا نوٹ ہے اور اگر فلیٹ ہے تو پھر اومیگا ایکوالز اومیگا نوٹ اچھا آپ دیکھیں ایک اس کو اس کو ہم تھوڑا سا زیادہ سادہ انداز میں بھی سمجھ سکتے ایک طرف تو یہ آپ کو پتا کہ مادے کا ہر ٹکڑا ہر دوسرے ٹکڑے کو اپنی طرف کھینج تا تو یوں سوچیں کہ جب یہ بگ بینگ ہوا تو یہ سارا ملبا باہر نکلنے لگا ایسے اب اس کی کشش اس کے اور اس کے بیچ میں کشش ہے اس کے اور جو اس کے بلکل مقابل ہے اس کے بیچ میں کشش ہے لہٰذا ایک کوشش ایک ایک فورس ہوگی جو اسے واپس لانے کی کوشش کر رہی ہوگی اور دوسری طرف ایک جسے جسے ڈارک انرجی کہتے ہیں یہ لفظ ابھی تک میں نے استعمال نہیں کیا لیکن دارک انرجی کا ہونا ضروری ہے کیونکہ جتنا زیادہ حجم ہوگا اسی حساب سے ڈارک انرجی زیادہ ہوگی اور یہ دو چیزوں کے بیچ مقابلہ ہے کہ وہ اپنا حجم کائنات اپنا حجم بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے ڈارک انرجی کی وجہ سے تو دوسری طرف وہ گریوٹی اسے سکرنی کی کوشش کر رہی تو بلکل لے جیسے کہ رسہ کشی ہے ویسے دو ٹیموں کے بیچ میں ویسے ہو رہی اچھا اب اگر یہ exactly balance ہو جائے تو ہم flat universe پہ پہنچ تھے اب یہ دیکھیں یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے کہ exact balance بن رہا giving us this flat universe اور میں کیوں کہہ رہا ہوں flat میں مانتا ہوں کہ ہم surveyor والا کام نہیں کر سکتے جو building بنانے والے کرتے جسے وہ سارے angles کی پہمائش کر سکتے وہ نہیں کر سکتے لیکن جو دو دلائل دی ہیں جن کو میں نے بہت اچھی طرح سے explain نہیں کیا ایک جو super nova sn1 type کے دوسری جو cosmic microwave background کا ہے وہ بھی میں تھوڑا سا بتاؤں گا لیکن یہ جو تجرباتی ثبوت ہے بتاتا ہے کہ omega is exactly equal to omega not تو cosmology میں یہ بہت بڑا مومہ تھا اور اس کو fine tuning problem کہتے ہیں fine tuning fine tuning problem یہ لوگ بڑے اس بات پہ confused تھے کہ کیوں exactly اتنی energy dark energy ہے جتنی کہ چاہیے اس کو flat کرنے کے لئے it didn't seem reasonable پھر ایک بہت بڑا میں سمت بہت بڑی advance ہوئی جس کو inflation theory کہتے ہیں اور inflation theory ایک ایک ایم آئی ٹی کے پروفیسر کی ایجاد ہے اس کے ساتھ بڑی دوستی ہوتی تھی میری آج سے 20 سال پہلے Alan Goeth نام ہے اس کا بڑا sweet آدمی ہے ویسے مجھے اس زمانے میں اتنا pirated software دیا کہ میرے دس سال اچھے گزر گئے اچھا خیر تو اس نے یہ theory of inflation ایجاد کی جس کا لب لب یہ ہے کہ کائنات بہت 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 چھوٹی تھی big bang سے پہلے دیکھیں big bang تو ہم ایسے کرتے کہ this is in the first point one seconds of the universe لیکن اس سے پہلے ایک جو زمانہ تھا وہ اس سے بالکل مختلف تھا تو یہ جو point one seconds کے بعد big bang ہے اس کو ہم hot big bang کہتے ہیں لیکن اس سے اس point one second سے پہلے یہ inflation کا زمانہ تھا تو inflation میں یہ تھا کہ کائناat بلکل atom atom سے کیا atom کے اندر جو nucleus ہے nucleus کے اندر جو quark ہے اس سے بھی چھوٹی تھی مگر یہ اس تیزی سے پھیلی ہے ہر 10 to the minus 20 seconds کے باد یہ اپنا size ڈبل کرتی گئی کرتی گئی کرتی گئی اور کچھ ہی دیر بعد ایک second کے باد یہ اتنی بڑی ہو گئی کہ تقریبا flat ہو گئی اچھا اب let me tell you what that means ہمیں پہلے بھی بات یہ کی کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ زمین گول ہے مجھے نہیں ہوتا میں جب اپنے گھر جاتا ہوں لیکن اگر میں یہاں سے امریکہ جاؤں تو پتہ چل جائے گا کہ اگر زمین کو سکیڑا جائے چھوٹا کیا جائے اور اس کو ایک ایک ٹینس بول کے برابر کیا جائے تو ہمیں شدید احساس ہوگا کہ یہ کروڈ ہے جتنی بڑی ہوگی اتنا کم ہمیں احساس ہوگا اور انفلیشن یہ وہ طریقہ ہے جس ہم یہ بات سمجھ سکتے کہ کیوں آج ہمیں کائنات اس طرح سے چپٹی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ جتنا کروچر تھا شروع میں لیکن یہ اتنی بڑی ہو گئی کہ everything locally around us looks flat لہذا ہم اگر ادھر سے کوئی دور کی کہکشا کو دیکھتے ہیں اور وہ triangulation کرتے ہیں جو کہ ہم کر نہیں سکتے directly میں بتاتا ہوں کہ cosmic microwave background کو کس طرح سے ہم نے use کی اس کے لئے جاننے کے بھی تو ہمیں یہ میلے گا کہ it is flat so the explanation for why تو یہ جو title تھا why is the universe flat اس کا جواب ہمیں inflation theory سے mil گا inflation theory says that because it expanded so much so fast therefore any curvature is hidden and cannot be seen یہ اس کا جواب اور بھی مسائل ہیں جو inflation theory حل کرتا ہے تو ایک آخری بات میں آپ کو بتاتا وں اور یہ ثبوت کے طور پر بھی جو میں نے کہا کہ اگرچہ ہم یہ angles ناپ نہیں سکتے directly لیکن indirectly ہم کر سکتے تو ہوا یہ کہ hot big bang کے کوئی تقریباً چار لاکھ سال بعد کائنات اچانک شفاف ہو گئی اس سے پہلے یہ تھا کہ اس کے اندر جو atom اور electrons تھے وہ اتنی charges چونکہ ایک الہدہ ہو گئے تھے تو photons charges کے ساتھ ٹکراتے ہیں گویا کہ یہ بالکل ایک دھندلی سی چیز تھی جس میں سے روشنی گزر نہیں سکتی تھی لیکن چار لاکھ سال گزرنے کے بعد اچانک اس میں فوٹون یہاں سے وہاں تک جا سکتا شفاف ہو گئی تو آپ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ دودھ کا قطرہ ڈالتے ہیں صاف پانی کے اندر تو وہ دھندلا سا ہو جاتا ہے اچھا اس کو آپ اگر اس دودھ کو آپ کرسٹلائز کر کے باہر نکالیں تو دوبارہ شفاف ہو جاتا پانی تو یہ ہوا کہ چار لاکھ سال کے بعد یہ فوٹون ادھر سے آزاد ہو گئے اور آج ہم انہی فوٹون کو دیکھ رہے ہیں جو اس وقت کائنات میں سے خارج ہوئے تھے اب یہ بہت بڑی ڈسکوری تھی 1965 میں جس کی وجہ سے ایک نوبل پرائز دیا گیا پینزی آس ویلسن کو اور اب تو بے شمار سیٹلائٹ ہیں ایک کوبی کے نام سے جانا جاتا ہے پھر ایک پلینک سیٹلائٹ کے نام سے جانا جاتا ہے ایک و میپ کے نام سے جانا جاتا یہ سیٹلائٹ بھیجے گئے ہیں اس ریڈییشن کو دیکھنے کے لیے اس ریڈییشن کو دیکھنے سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے بشمول یہ کے کائنات فلیٹ ہے وہ کیسے کیونکہ یہ پوری یہ تابکاری یہ فوٹون ہر طرف برابر پھیلے ہوئے تھے تو اب ہم اگر یہ فرض کر لیں کہ کائنات کروڈ ہے یہ ہے یا یہ ہے یعنی کہ اگر اومیگا اومیگا نوٹ سے بڑا ہے یا اومیگا اومیگا نوٹ سے چھوٹا ہے تو پھر اس کاسمک مایکروویو بیکگراؤن میں جو جو ہلکی سی ویرییشن ہیں وہ ہمیں یا تو بہت بڑی لگیں گی یا بہت کم لگیں گی جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ صرف اور صرف اس کے ساتھ کنسسٹنٹ ہیں اب یہ دو سال پہلے کی بات ہے کہ کچھ سائنٹس نے کہ نہیں نہیں اس میں تھوڑی سی لچک ہے اور اسی لئے میں نے جب آپ سے یہ کہا رہا ہے کہ 99% of سائنٹس کاسمولوجس یہ بات قبول کرتے ہیں کہ اومیگا is اومیگا نوٹ تو ایک پرسنٹ ایسے بھی ہیں جو کہتے کہ نہیں اس کو مزید بارک بینی سے دیکھنے کی ضرورت ہے وہ ٹھیک ہے وہ کرتے رہے ہو گا ٹھیک لیکن اس وقت جو تمام دوسرا evidence ہے وہ اس دلیل کے حق میں وہ اس کے حق میں کہ کائنات چپتی ہے اور کیوں چپتی ہے انفلیشن اس کی دلیل دیتا ہے کیا انفلیشن ایک مکمل تھیری ہے answer is no کیونکہ اس میں بھی کچھ چیزیں ہیں جو ہم پوری طرح سے نہیں سمجھتے اور اسی لیے Alan Goode کو Nobel Prize بھی نہیں ملا میرا خیال ہے ملنا چاہیے تھا لیکن نہیں ملا چاہیے کوئی بات نہیں بہت 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 بس میں اپنی بات یہاں پر ختم کرتا ہوں بہت سے سوالات ہوں گے مجھے پتا ہے کہ مجھے کیونکہ فارمیلے میں استعمال نہیں کر سکا تو کچھ تشنگی بھی رہ گئی یوگی لوگوں میں اب جو جو سوال ہیں سر جو سائنٹس کہتے کہ جو ککشا ہے بہت ککشا ہے مطلب کیوں نہیں جا سکتے سائنٹس کہتے ہے وام نہیں جا سکتے کیونکہ جاتے وہ نوری انسان لگتے کیوں ہاں تو ککشائیں دیکھیں جو ہماری اپنی ککشائیں جسے ملکی وے کہتے تو اس ملکی وے کا جو نصف قطر ہے سو پینتیس ہزار ملین نوری سال ہے اب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی کہکشان کو بھی پوری طرح سے دیکھ سکیں پوری کیا صرف جو پڑوس کا ایک ستارہ ہے کیا نام اس کا ایلفہ سنٹور اس کو ادھر تک بھی پہنچنے کے لئے چار سال لگ جائیں کہ اگر آپ روشنی کی رفتار پہ چلیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم بس اپنی دوربینوں سے ہی دیکھ سکتے ہیں پہنچنا تو بہت شاید پتہ نہیں سر جو میں اسلام آباد میں جب بھی میں یہاں بھر جاتی ہوں تو بہت مشکل سے جاتی اور یہاں سے بھی جاتی تو بہت مشکل سے جاتی پہ جب میں واپس آتی درمیان میں تو تیزی سے آجاتی ہوں یہ کیوں اسلام آباد اس طرح بنائے مطلب اس طرح جو درمیان میں دیکھیں پہاڑ انچائی چڑھنا مشکل ہوتا ہے نیچے آنا آسان ہوتا ہے یہ تو فزیکس کا قانون ہے کہ پوٹینشل انرجی انچائی پہ آپ کی زیادہ ہوتی ہے جب آپ نیچے آتے ہیں تو کام ہوتی ہے تو نہیں صرف اسلام آباد نہیں پوری دنیا میں اسے سر سر thank you for a very interesting lecture جب ہم کسی کلیر سکی کی تائم کے اوپر دیکھتے ہیں اوپر نیچے حرائزن پہ چاروں طرف تو روشنی نظر آتی ستار نظر آتے ہیں so that at least suggests کہ اگر آپ 360 نہیں بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ حرائزن پہ دیکھ رہے ہیں that is around 270 plus so all sites پہ of course دیکھیں دیکھیں جیسا کہ میں یہاں بتانی کی کوشت کی تھی کہ آپ زمین پہ ہیں اور کائنا جہاں بھی آپ دیکھیں ہیں on the average you will see the same thing جو یہ جو نزدیک کے سیارے شیارے ہیں نظام شمسی وہ تو بالکل ہمارے پڑوس میں ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں جو آپ بڑے scale پر دیکھیں گے تو اس angle میں اگر آپ دیکھیں اتنا angle solid angle میں بنا رہا ہوں تو آپ فرض کیجئے پانچ ارب ستارے اس angle میں دکھائی دیں گے ادھر بھی پانچ ارب ستارے ادھر بھی ادھر بھی ہر طرف گویا کہ جو کائنات ہے وہ ہر سمت برابر ہے اس کو isotropy کہتے ہیں یعنی کہ in all directions آپ کا یہی سوال تھا یا کچھ نہیں کیا تھا پھر سوال یہ تھا کہ جب آپ دیکھتے ہیں سکائے کو in all directions horizon پہ ہر طرف آپ دیکھتے ہیں تو آپ روشنی نظر آتی ہے میں equal روشنی کی بات نہیں کرتا میں کہ رہا ہوں کہ وہ جو آپ کو bodies نظر آرہی ہیں they are scattered all over as if you know they are surrounding the planet obviously they are not but then اگر let's say flat universe ہوتی تو آپ کو ایک سائٹ پہ بہت زیادہ نظر آتا اور ایک سائٹ کو بہت کم نظر آتا آہ I see have not explained myself well enough جب میں flat کہتا ہوں میرا مطلب flatness سے Euclidean geometry ہے ظاہر ہے کہ کائنات flat نہیں ہے کائنات is three dimensional لیکن اس میں جو geometry ہے میں یہ عرض کر رہا آپ اس والے ستارے اور اس والے ستارے اور میرے بیچ میں ایک ٹرائنگل کھینچیں اور ان angles کو جمع کریں تو وہ 180 ڈگریز ہوگا وہ 179 نہیں ہوگا وہ 181 نہیں ہوگا وہ 180 ہوگا so it is in that sense it is flat یہ جو دنیا گول ہے یعنی زمین گول ہے یعنی زمین چپٹی ہے یہ مسئلہ تو بہت پہلے حال ہو گیا تھا اس زمین پر آپ triangles بنائیں تو اگر وہ triangle اسلام آباد جتنا بڑا ہے تو آپ کو 180 نہیں ملے گا آپ کو 180.0001 ملے گا اس لئے کے زمین گول میرا کوششن ہے کہ یونیورس جو ہے وہ flat ہے لیکن اس کے اندر جو object ہیں جس طرح یہ stars ہیں planet ہیں تو یہ کیوں curved ہیں ان کو بھی تو flat ہونا چاہیے تو دیکھیں black holes تو ہوتا ہی ہے نا لیکن black holes کو ہم directly یوں دیکھ نہیں سکتے وہ چیز جس میں سے روشنی خارج ہوتی ہے جو چمکدار ہے جتنا زیادہ چمکدار ہوگا جتنی زیادہ روشنی اس میں سے نکلے گی اسی حساب سے ہم اسے زیادہ آسانی سے دیکھ سکیں گے اسی لیے ہم صرف ان چیزوں کو دیکھ سکتے جو روشن ہے ہاں ایسا مادہ ضرور موجود ہے جسے ہم نہیں دیکھ سکتے جس کو دارک میٹر کہتے ہاں ہی کانٹ سی دارک میٹر میٹر آئی ویش بی کود اگر کوئی تجویز کرے ایک سکرمینت شاید اسے نوبل پرائز مل جائے بیس بیس گروپس اس وقت کوشش میں ہیں دارک میٹر دیکھنے کی اگر دیو اگر اگر سکتے 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 اگر سکتے 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 اس کے آگے میرا question نہیں کہ سر اگر اگر سورج روشنی دے رہے دوسری جگہ دے رہے اس سے تو یہ پروف ہوگیا کہ سورج چاروں طرف جا رہے مطلب ساری طرف جا رہے آردھ اور یہ گول ہے تو اس طرح آپ نے پروف کیا کہ یہ جو ہمارا یونیورس ہے یہ بھی فلیٹ ہے مگر مور یونیورس دن اور یونیورس دن اور یونیورس مطلب کہیں یونیورس ہیں تو اس کے لیے ساروں کے لیے سیم تھیوری اپلائی ہوگی کہ وہ تمام فلیٹ ہیں بھائی دیکھیں ہمیں کسی اور کائنات کی خبر نہیں اس کا علم نہیں ہم ایک ہی کائنات سے واقف ہیں جو ہماری ہے جس میں یہ نظام شمسی ہے جس میں ہمارا مل کی وے ہے جس میں یہ وہ ہے اگر کوئی دوسری کائنات ہے تو ہے اس تک میں پہنچ نہیں سکتا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس میرا question ہو سکتا ہے کہ ہو لیکن میں نہیں نہیں سر میرا question ہے آپ نے کہا dark energy اور gravity آپ میں balance کر رہی ہیں یہ balance کیا لیکن universe تو ہمارا expand کر رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ balance نہیں ہے کہ dark energy is more powerful than gravity ہے وہ دھکہ لگاتی جا رہی ہے اور یہ جو galaxies ہیں دوسرے سے دور جاتی جا رہی ہیں جیسا آپ نے بتایا کہ دور جاتی جا رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ dark energy is more powerful than gravity اور یہ expansion ہوتی جا رہی ہے continuous واپسی تو نہیں رہی اس وقت اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا موڈل دوسرا موڈل ہے flat والا موڈل نہیں ہے thank you that's a good question flat universe کا مطلب یہ نہیں ہے کہ expand نہیں کر رہی ہے لیکن یہ کہ accelerate نہیں کر رہی یہ اپنی رفتار دیکھیں اگر omega اس سے تھوڑا سا زیادہ ہو تو یہ accelerate کرے گی اگر یہ نہیں omega اگر تھوڑا سا کم ہو تو یہ accelerate کرے گی اگر تھوڑا سا زیادہ ہو تو یہ slow down کرے گی اور اگر ٹھیک ٹھیک اس کے برابر ہو تو پھر یہ اپنی speed نہیں بدلے گی تو جیسا کہ ایک گاڑی ہے ایک گاڑی جس کا پٹرول ختم ہو گیا لیکن کوئی 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 رگر نہیں ہے اور وہ level پہ چل رہی ہے تو وہ چلتی چلی جائے گی ہمیشہ تک چلتی چلی جائے گی so this is without friction so this is the limiting case speed to بڑھتی جا رہی ہے with the speed of light galaxies are moving away from us close to ٹھیک ہے وہ light کی speed چونکہ constant ہے ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے لیکن جو انہوں نے Doppler effect کے ذریعے red shift measure کیا ہے اس سے پتا چلتا range آتی جا رہی ہیں even ہم ان کو کبھی دیکھ بھی نہیں پائیں گے کہ وہ ہماری light بھی ان کی range سے باہر مکل جائے گی جب یہ ایک phenomenon بھی ہے تو اس سے prove ہوتا ہے کہ یہ دونوں forces برابر نہیں ہے gravity اس سے کم ہے کیونکہ یہ وابس بھی crunch تو نہیں آرہا یہ expansion ہی ہوتی جائے تو یہ دیکھیں کہ اگر یہ ہو اور یہ ہو تو یہ ہو تو definite expansion is the rate of expansion is increasing rate of expansion is increasing here the rate of if omega is greater than this then then it is curved if omega is less then the rate of expansion will increase here there is no change in the rate of expansion expansion ہوتی رہے گی expansion ہوتی رہے گی لیکن اس میں تیزی نہیں آئے گی یہ فرق ہے اور وہ جو دور کی کہکشائیں ہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو بالکل ایک حد سے زیادہ دور ہیں کیونکہ روشنی آتے آتے وہ تو اپنی ساری انرجی کھو بیٹھتی ہے جو ڈاپلر شفٹ ہے اس کی وجہ سے تو بہت شکریہ بڑا انفرمیٹر تھا اور دو چھوٹے سوال ہے ایک سر یہ ہے کہ لیکن جہاں جہاں تک معلومات پہنچائی جائے روشنی کی رفتار سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ. نیو ٹرینو کا استعمال نیو ٹرینوز کا کچھ جگہوں پہ ایسا ہوا ہے کہ وہ ان کا کلیم ہے کہ یہ ویلاسیو فلائٹ سے زیادہ زیادہ سپیڈ سے ٹیول کریں اور اگزیکٹلی اسی سنس میں ان کی بات ہے کہ ہم سم سورٹ آف انفرمیشن جو ہے نا وہ پائنٹ اے سے بھی کروا سکتے اور کوانٹم مکینکس کے ہی وہ کسی جگہ پہ آف شوٹ ہے سابٹ آمنگ پارٹیکل لیول پہ سابٹ آمنگ پارٹیکل لیول پہ جی آپ نے جس کا حوالہ دیا نا نیو ٹرینو ایکسپیرمنٹ کا وہ اصل میں اس میں غلطی نکل آئی نکل آئی ہے وہ تو تین سال پہلے کی بات ہے تین سال پہلے کی بات ہے تو وہ بات تو ختم ہوگی لیکن اگر وہ ایکسپیرمنٹ درست ہوتا ہی تو بھی ہم کہتے چلو روشنی کی بجائے نیو ٹرینو سے زیادہ کوئی چیز سپڑے ہیں صحیح. جناب اب جو فلیٹ ویونیورس والا نا جز سمجھنے کے لیے میں یہ جانا چاہتا ہوں جیسے ایک بہت بڑا سرکل ہو بہت بڑا اور اس کا چھوٹا سا حصہ لے لیں کوئی تو وہ آپ نے وہ جو چھوٹا سا حصہ ہم لیتے ہیں بہت انفینٹی پہ وہ ایک لائن بن جاتی ہے سیدھی کرویچر انفینٹی پر اگر پہنچ جائے سیدھی لائن کا اس طرح کی definition کبھی میری نظر سے گزری تھی کہ اگر straight line جو ہے نا اس کا جو center ہے وہ infinity ہم count کرتے ہیں یا بہت بڑا بہت بڑا circle ہو تو اس کا چھوٹا سا part نہیں جی جی میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں ہاں جی تو یہ اس طرح کی explanation ہے is it correct کہ جو آپ explain دین کر رہے ہیں دیکھیں ہاں جی یہ کوئی سے دو نزدیک کی point آپ لیں جی بالکل بالکل تو ان کے بیچ میں آپ لکیر یوں کھینچ سکتے ہیں جی بالکل بالکل اور یہ straight line ہے and it is approximating that arc بالکل تو flat essence میں ہے نا یہ تو اگر آپ چھوٹے scale پہ دیکھیں تو ہر چیز آپ کو flat دکھائی دے گی بالکل میں یہ 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 board flat ہے جی ہاں نا لیکن آپ ایک ایسا board flat مجھے بنا کر دکھائیں جو یہاں سے امریکہ تک ہو وہ flat نہیں ہوگا ٹھیک ہے ہماری ہم جتنے ہیں اور ہماری جو approach ہے اور کائنات جتنی بڑی ہے اس ratio میں ہمیں وہ flat لگتا ہے تو اسی لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں بہت بڑا triangle چاہیے یہ بات کہنے کے لیے کہ کائنات چپٹی ہے یا خمدار ہے اور اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ آپ تیرہ عرب سال دور دیکھیں اور اس کے دوسری طرف تیرہ عرب سال دور دیکھیں اور اوپر تیرہ عرب سال دور دیکھیں تو یہ cosmic microwave background ہمارا کام کر دیتی ہے thank you so much sir بہت شکریہ sir یہ تو total mathematics ہو گیا سب نا تھوڑا تھا اب ہم اس کو اس چیز کو ایک صاحب کا سوال تھا کہ جب یہ یہ چیز flat ہے تو ہم بیچ میں round کیا کریں کیا میں اس کو ایسے ہم سمجھ لیں کہ ہم ایک flat panel میں ہیں جس میں round round bodies ہیں they are jointed together with the help of uh dark energy گچک کو لے لے چنے کے اس میں ہوتے ہیں اور گڑ سے اس کو جوڑا ہوتا ہے وہ flat surface کی طرح ہوتی ہے پینل کی طرح اس میں دانے ہیں چنے کے اس کے اندر جو dark energy ہے وہ گڑ ہے جس میں وہ جوڑی ہوئی ہے تو کیا ہماری یہ پوری ایک flat plane ہے جس میں ہم سب universe earth everything and beyond that وہ سب کیا وہ پوری plate جا رہی ہے کہیں تو ٹھیک ہے یہ مجھے بہت اچھا لگا وہ جو چنے کے دانے ہیں جو جو اور گڑ ہے اچھا وہ چنے کیا ہیں وہ ستارے ہیں ستارے بھی ہو سکتے ہیں اور ستارے ملکے وہ بھی بن جاتا ہے کلسٹر بن گیا ہے کلسٹر سے کچھ اور بن گیا ہے لیکن چنے بہت تھوڑے ہیں گڑ بہت زیادہ اچھا کہ میں یہ کہوں کہ اچھا زیادہ میں اینرجی ہے تو جڑے میں نہیں نہیں اسے گڑ سے میرا مطلب space time کیا یہ جو flat panel ہے جس میں ہم سب exist کر رہے ہیں یہ پورا پینل ٹرول کر رہا ہے مطلب وہ دور کی ایک گلیکسی بھی جائے سپیڈ سے جا رہی ہے جو ہم سے دور جا رہی ہے یہ ہم بھی تو سٹیشنڈین کھڑے ہوئے ہیں اگر میں اپنے ایک فگر سے ہم نائی تھی جس میں ارت ہے اور ہم سب ان کو گلیکسی کو دور جاتا دیکھ رہے ہیں چار طرف ہم بھی تو اس پورے مومنٹم سے ٹرول کر رہے ہیں اگر ہم ایک لیدہ ہم اس اس پینل سے باہر نکھیں اس فلیٹ سرفے سے باہر نکھیں ہمارا وہ جو ہمارا وہ ہے نا لیدہ ہو جائے سسٹم تو کیا ہم اس پورے پینل کو جاتا ہوں دیکھ سکتے ہیں اس گوئنگ ساموے اچھا تو آپ آپ کا سوال یہ کہ کائنات کا مرکز کہا ہے ہاں نہیں میں ایسے 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 مرکز ہاں ہاں مرکز ہر جگہ مرکز ہے میں کسی اور جگہ گلیکسی میں کھڑا ہوگے ہاں فیل کروں ہاں کہ وہ 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 سب گلیکسی دور جاری سے تو تو اسی لیے ہم یہ پاسٹلیٹ بناتے ہیں ہمارا یہ کلیا ہے جسے کاسمولوجیکل پرنسپل کہتے ہیں کہ جو ہم زمین پہ دیکھ رہے ہیں سو ہم میریخ پر دیکھیں گے سو ہم ملکی وے کے اس پار دیکھیں گے کائنات کے کسی حصے میں بھی دیکھیں گے کہ ہم سے جو دوسرے اجسام ہیں وہ دور بھاگتے جا رہے ہیں کہ ہم مرکز ہیں at that time so this is a postulate which can be tested approximately کریکٹ ہوگا کریکٹ ہوگا دیکھیں میرا جو اس کو تھوڑا سا godly science سے آپ godliness سے relate کریں اللہ کے معاملات سے تو کیا ہم سب یہ پوری کی پوری چیز کہیں کسی converge کر کے کسی plane پورا converge کر کسی powerful جگہ پہ جانا چاہ رہے ہیں پس یہ چل رہے ہیں چل رہے ہیں چل رہے ہیں اور کچھ نہیں تو قیامت کا جو concept ہے وہ سائنس کا نہیں اور اگر یہ ہوتا نا if omega was greater than omega not تو پھر قیامت کی بات ہو بھی سکتی لیکن جس کا مطلب یہ کہ big crunch ہوتا تو چلو پھر سب ہی کچھ خاتم ہو جاتا لیکن اس کے بعد پھر ایک اور جنم ہوتا اور پھر اور جنم ہوتا سر میرا کوششن یہ ہے کہ مطلب the world we are living in is in three dimension اور جو ہم universe کی بات کریں that is two dimension four dimension four dimension flat ہو جاتی ہے نہیں نہیں ہم three dimension میں رہتے ہیں اور time آپ اس میں جوڑیں تو four dimension and universe flat ہو جاتی ہے تو مطلب یہ transition کہا پہ happen ہوگی کہ three dimension سے ہم universe کی طرف دیکھیں تو two dimension بن جاتی ہے نہیں two dimension نہیں بنتی تے ہیں نا سر اگر flat ہے تو two dimension نہیں ہوں نہیں اس کا dimension سے تعلق نہیں دیکھیں ایک نکتہ یہ ہے ایک نکتہ یہ ہے ایک نکتہ یہ ہے یہ کہاں کہاں ہیں یہ three dimensional space میں ہے نا اوکے تو اب اس three dimensional space میں آپ نے مسلس بنایا اس کے angles آپ نے جوڑے وہ ایک سو اسی ہو گیا flat میرا اس ان معنوں میں ہے ٹھیک we live in a four dimensional space time ایک time کا ہے وہ تو چلتا ہی جاتا ہم جو تین dimension length, breadth, height اسی کو دیکھ سا ٹھیک سب میرا question یہ ہے کہ can we change the amount of omega energy you can't you can't i am sorry you can't this was there at the time of the big bang and it's given to us in this universe اگر کوئی اور کائنات ہے جس میں omega کی قیمت اس سے مختلف ہے تو مجھے اس کا پتہ نہیں میں تو صرف اپنی کائنات کی بات کر سکنا ہوں we can't change it and what shape is the universe okay no see when we talk we are talking about the geometry of the universe actually the geometry of the universe is euclidean in a euclidean geometry in a euclidean geometry i explained that the angles become 180 degrees don't sir but doesn't the shape also matter considering the fact that if it's a circle all spaces spit out evenly and if it's a square or a rectangle or any other shape never be uneven okay so so the universe appears to us isotropic مطلب یہ کہ ہر سمت برابر دکھائی دیتی ہے اتنے ہی ستارے ادھر ہیں جتنے کے ادھر ہیں جتنے کے ادھر ہیں جتنے کے ادھر ہیں ادھر ہیں so that is the shape of the universe یہ بچے کے سوال کو ہی میں تھوڑا سا مزید elaborate کروں گا چلیں یونیورس فلیٹ ہو گئی لیکن topology کے اعتبار سے shape اس کی ڈفرنٹ ہو سکتی ہے اگر آپ اس کو paper کو curve کر کے اس کا cylinder بنا دیں ایک ڈفرنٹ shape ہے لیکن اس میں یوگلیڈین کی طرح اگر اب 90 کے angles بناتے ہیں تو وہ کبھی بھی ملے گی نہیں اگر اس طرح جا رہا ہے تو آپ تو یہ کون بھی ہو سکتی ہے یہ torus بھی ہو سکتی ہے torus ہو سکتی ہے جی تو ان میں سے کون سی ہے ہمیں تو ہمیں تو لیکن لیکن ہمیں تو اسلام علیکم سر میرا سوال بڑا basic اور نون ٹیکنیکل ہے سر آپ نے کہا سر مسار اس مجھے یک سر رہ brows جو باقی جو فر کاسمولوجسٹ ہیں وہ کیا خیال کرتے ہیں سر وہ کہتے ہیں کہ اس پر اپنا ذہن کھلا رکھو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہو اور جو کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ کی نے جو ثبوتہ میں دیا ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہے لہٰذا تھوڑا سا اور ٹھہر جاؤ اس سے پہلے کہ اس کو مکمل سچ مانا جائے تو دیکھیں نا سائنس میں ہمیشہ یہ ہوتا کہ شک کی تھوڑی سی گجائش رکھنی چاہیے تو نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ اگر یہ مانتے ہیں تو میرے لئے تو ٹھیک ہے لیکن ہم پھر بھی یہ اپنا ذہن کھلا رکھیں گے تو یونیورس ایز اومیگا لیس این اومیگا نوٹ بائی پوائنٹ زیرو ون پرسنٹ اور گریٹر بائی پوائنٹ زیرو ون پرسنٹ چاہیے میرا شروع سے میں فہنسا ہوں اس ٹی میں اور یہ اومیگا میں کیونکہ ٹی آپ نے فرمایا کہ یہ ٹینسر ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے لئے بھی دوئے تھے ٹینسر but you said something about energy and this اومیگا seems to be a scalar this اومیگا تو میں تو ایک اس کو کنیکٹ نہیں کر پھا رہا کہ مطلب is it related to that or this is completely separate اس کو اگر میں ٹھیک طرح سے لکھوں it is over c to the fourth this is einstein's equation okay so omega is basically some some simplified property of all that so omega is the yes omega is a parameter that comes from solving that equation اور اس میں یہ is just the sum of the various types of energies within it so so the second question and this is the last question is that i'm trying to make sense of what we mean by the by flat so is it if are we talking about the physical space time or is this an abstract energy landscape physical physical space physical space not space time time ko bhi چھوڑ دیجئے اس میں physical space میں because that that warping and curvature doesn't that include time as well it includes time as well لیکن measurement کے لحاظ سے دیکھیں اگر تو یہ flat ہے نا تو if it is just special relativity in other words which is flat space time تو اس میں یہ کہ you measure angles and then you conclude whether it is so it's physical that i just want to do it is physical yes yes flat universe کا جو ایک explanation ہے وہ انفلیشن کی طرف سے آتی ہے ذرا ہون چاہمون flat universe کی ایک explanation جو ہے وہ انفلیشن سے آتی ہے اس کے علاوہ بھی کوئی explanation ہے کہ کوئی انتروپک ریزنگ اس طرح کی ہے جسے کہ life exist نہیں کرے گی اگر یونیورس فلیٹ نہ ہوئی یا کوئی ایسی چیز okay okay so this is called the anthropic principle تو انترو آپ کو پتا ہے مطلب کیا ہے انسان ہیومن تو یہ کائنات ہمارے لئے بنائی گئی سب اس میں جو جو exact balance ہے of dark energy of matter of radiation وہ سب آپس میں اس طرح سے ہوا کہ ٹھیک 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 اومیگا اومیگا نوٹ کے برابر like yes somebody made it for us this way تو کچھ physicists ہیں میں کہوں گا کہ maybe 10% of physicists who believe in the anthropic principle وہ ان کا رجحان زیادہ مذہب کی طرف ہوتا باقی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پھر تو ہمیں بہت سی چیزیں اور بھی assume کرنی پڑیں گی مثال کے طور پر یہ کہ کائنات میں matter کیوں ہیں why is it not anti-matter اب شروع میں دیکھنا ہمیں اگر برابر کی مختار میں ہوتا ہے matter anti-matter تو کبھی نہ کبھی یہ آپس میں ٹکراتے پھٹ ایسے تباہی آ جائیتی تو وہ بھی پھر ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے تو وہاں بھی آپ کو anthropic principle کی ضرورت پڑتی تو جگہ جگہ آپ کو anthropic principle کی ضرورت پڑتی تو 90% scientists کہتے ہیں کہ جانے تو اس کو ہم اس کی اصل وجہ تک پہنچیں گے تو inflation جیسا کہ آپ نے کہا منصور anthropic principle کو ایک طرف کرتا اور ایک ٹھوس mathematical formalism بتاتا ہے کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہمیں anthropic principle کی ضرورت نہیں ہم اس کو زیادہ basic principle سے سمجھ سکیں آپ نے کہا کہ anthropic principle جو ہے وہ مذہبی لوگ جو ہے ان کا point view جبکہ آپ کو بتا ہے کہ وینبرگ جو ہے اس نے anthropic principle کی بات کی اور وہ ایک دہریہ تھا نہیں ہے اب یہ بالکل ٹھیک بات ہے تو یہ ایک بحث ہے جو 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 چلتی رہتی ہے میرا question یہ ہے کہ flat اگر ہم مان لیتے ہیں کہ flat ہے اور experiment data بھی یہی confirm کر رہا ہے تو اس سے پتا چل رہا ہے کہ universe infinite ہے یا infinite ہو سکتا ہے even دوسرے دو cases میں اگر flat نہیں بھی ہے تب بھی possibility ہے کہ universe infinite ہوگا تو جو steady state universe کی جو تھیوری ہے یہ اس کو support کرتا ہے پھر steady state کو تو آپ کھڑکی سے باہر پھینک دیا کیا وہ اس لئے کہ جو cosmic microwave background ہے وہ اس میں آئی ہی نہیں سکتا لیکن جو آپ نے دوسری بات کی نا اچھا یہ flat ہے and it is infinite کیونکہ یہ اس طرف infinite ہے in all directions ہر طرف infinite ہے لیکن فلیٹ ہوتے ہوئے بھی یہ فائنائیٹ ہو سکتا وہ اس لئے کہ جو آپ نے کہا نا طورس تو جیسا کہ ایک ایک کھاگز کی شیٹ آپ نے which is flat لیکن پھر اس کو آپ سیلنڈر بنائیں اور پھر سیلنڈر کے دونوں ends کو آپ جو دیں تو that becomes a طورس in that topology will keep changing in that case keep changing نہیں so i mean flat سے پھر curved curved ہو جائے گا universe اگر وہ اس کی کیسے چینج ہو رہا ہے تو you will have uh طورس کی کیسے local flatness so globally پھر وہ global topology کی کیس میں وہ پھر curved ہو جائے گا تو global topology اس کی اور ہے لیکن اگر یہ plane کی topology ہے تو تو infinite ہے so in this case in this case it will be infinite in this case it will be infinite yes right are we done achcha can gravity be the fifth dimension gravity is not a dimension uh explanation کو چیزوں کی شاید لیکھیں gravity کو ہم یوں سمجھتے ہیں اگر نیوٹرن کے حوالے سے سمجھیں تو ایک جسم دوسر جسم ان کے بیچ میں کشش gravity کے سبب اگر آئنسٹین کے حوالے سے آپ اس کو سمجھیں تو ایک جسم ہے جس کے اطراف میں کروچرہ it's not a dimension سر میرا basic question ہے سر یہ omega omega is equal to omega naught سر تو آپ نے کہا کہ یہ inflation کی وجہ سے تو ہم پھر inflation کو کس طرح define کر سکتے ہیں سر یہ میرا basic تو میں نے نہیں کہا کہ inflation کی وجہ سے ہے inflation نے اس بات کی اس اس کے لیے ایک theoretical model فراہم کیا یہ ہمارا مشاہدہ ہے omega equals omega naught یہ observation ہے اور اس کی توجہ ہمیں inflation کے ذریعے سے ملتی کیا کیا سالات تو میں نے inflation کے بارے میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ کائنات ابتدا میں بہت 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 چھوٹی تھی اور پھر ہر 10 to the minus 20 seconds کے بعد وہ اپنا سائز دبل کرتی گئی اور پھر بہت جل اس سائز پر پہنچ گئی کہ کرویچر بکیم irrelevant جو اپنی موکسی موکسی بڑی ایسی موکسی جو بڑی پہنچ بہنچ بہنچ موکسی بہنچ رویخ اور then the change here is instantaneous. وہ تو کوانٹم میکینکس میں ہمیشہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر انٹینگل سٹیٹ ہے آپ نے اس کو چھیڑا تو zero time کے اندر وہ بات وہاں کہ یہاں پر بھی wave function state change ہو جائے گا. لیکن information پھر بھی یہاں سے وہاں تک speed of light سے تجاوز نہیں کر سکتی. اس کی رفتار پھر بھی speed of light سے کم ہوگی. یہ پھر کسی وقت ہم اس پہ بات کریں گے. سر کیا بگ بینگ اس کو imply نہیں کرتا کہ جو center of the universe ہے وہ کئی ہونا چاہیے اور بہت داتا خالی ہونا چاہیے because you know it has exploded. بگ بینگ made its own space time. تو شروع میں space time exist ہی نہیں کرتا تھا. تو بگ بینگ اصل میں کوئی دھماکہ اس طرح سے نہیں ہے. یہ آپ نہ سمجھیں کہ کوئی بارودی معادہ کہیں پڑا ہوا تھا. یہ ٹھیک ہے بچوں کو بتانے کے لئے تو ٹھیک ہوتا ہے. لیکن اصل حقیقت اس کی یہ ہے کہ time t equal zero کے لگ بھگ ایسے ہوا کہ زمان اور مکان خود بننے لگے اور جو space time کی boundaries تھی وہ پھیلتی چلی گئی اور وہ وقت کے ساتھ دور تک پہنچی کیونکہ بم پھڑتا ہے نا تو space time تو پہلے سے موجود ہے آپ کسی خودکش کو لے آئیں یہاں پہ ہم نے space time پہلے ہی اس کو دے دیا ہوا ہے he doesn't have to create his own space time جی آپ نے بتایا تھا کہ 99% scientists جو ہیں وہ flat universe کو ہی مانتے ہیں لیکن وہ جو 1% ہیں جن میں غالباً steinheart بھی ہے مطلب وہ بھی بڑے مشہور انہی کے level کے سائنس دان ہیں انہوں نے philosophically challenge کیا ہے inflation theory کو کہنا ان کا یہ ہے کہ inflation theory can predict anything اور if it can مطلب جو وہ بھی data ہے اس پہ observation fit ہوتی ہے جی it's overfitting thank you وہ it's because جو آپ نے parameters رکھے ہیں اور جو functions آپ نے رکھے ہیں وہ input اصل میں اتنی complicated آپ نے بنائی ہے just to fit it to the output تو اس بنیاد پہ کرتے ہیں تو philosophically ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ one percent ہے 99% ہیں وہ کتنے popular ہیں یا نہیں ہیں لیکن بس ایک دو دو تین ایسی observations ہیں لیکن اس کے برقس دوسری طرف لاکھوں observations ہیں جو اس کے کنز cakes کے کنسیس کنسیس رہا ہے it's a big deal دے کے اس میں فلوسفی کی بات اس میں یہ نہیں کہ کوئی fundamental concept کو challenge کیا جا رہا ہے it's a matter of whether the data is good enough or not i never wanted to ask this question but i'm just wondering if there is only 1% of scientists who don't agree with this inflation theory do they have a second theory or they just say okay we are skeptical there are many تو دیکھیں جو ٹیکنیکل زبان ہے اس میں یہ کہ اس وقت چھے پرامیٹرز ہیں جس سے تمام کاسمولوجیکل ایسٹرونومیکل اوبزرویشنز مطابقت رکھتی ہیں اور چھے سے زیادہ کی اب تک ضرورت نہیں پڑی ہے اب ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک مزید پرامیٹرز میں شامل کر دو جس سے جس کو چلی اس میں آپ کر تو سکتے ہیں لیکن اس سے پھر کمپلیکیشنز بہت بڑھ جاتی ہیں it'll be then you have more parameter fittings to do لیکن basic model کو کوئی نہیں challenge کر رہا ہے جہاں تک inflation کی بات ہے inflation has not been derived from string theory یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے یہ ایک بہت اچھی phenomenological theory ہے مگر پھر میں یہی بات کہہ سکتا ہوں about superconductivity جو london theory of superconductivity ہے جو land out ginsburg theory ہے it doesn't come from basic theory from basic interaction between between electrons atoms fundamentally it's 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 so good excuse me sir mera question ye hai ki if the universe is flat so if we travel in a straight line from point a and we keep going we will never return to point a ever again correct correct but if you were here then you would اچھا اس طرح سے بھی سوچو کہ suppose you have two guns and they exactly parallel اور یہ دونوں میں سے گولیاں نکلتی ہیں ایک ہی speed سے تو ہمیشہ ہمیشہ تک کے لیے اس flat universe میں یہ ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی اچھا ہے اب اگر یہ ہو تو یہ گولیاں شروع میں تو ساتھ ساتھ چلیں گے پھر یہ ایسے ہوتی چلی جائیں گے اور اگر یہ ہو تو پھر وہ آپس میں آنکھیں بھی تک رہیں گے thank you sir sir ایک question ہے کہ تھیوری آف انفلیشن کے تحت ایک پوائنٹ ہے جس پہ ساری انرجی اور ماں سے کٹھا تھا بگ بینک جو بیک گراؤن پہ ہے وہ اس کو ہم ہم سنگولارٹی بھی بولتے ہیں کہ وہ ایک سنگولارٹی پوائنٹ ہے ایک پوائنٹ سنگولارٹی بلاک ہول کے اندر بھی ہے یہ دونوں میں سنگولارٹی کیا ہے ادھر تو سارا کچھ ایکسپینڈ ہو رہا ہے all of sudden اور ادھر سارا کچھ کانسنٹریٹ ہورہا ہے ایک پوائنٹ کے اندر تو کیا یہ ایک دوسرے کے رویرس نہیں ہے بلاک ہول کا سینٹر اور بگ بینک کا ایکسپینشن یعنی کہ بلاک ہول is a start of another big bang یہ ایک پوائنٹ ہے تو جب آپ آئنسٹائنز ایکویزنز سالف کرتے ہیں تو ہاں دونوں میں سفیریکل سیمیٹری ہے لیکن فرق یہ ہے کہ آپ کا بلیک ہول اس کا تمام ماس ایک جگہ کی اوپر کونسنٹریٹر ہے وہ پھیلا ہوا نہیں ہے وہ اس کے باؤنڈریز کے ساتھ موو نہیں کرتا یہاں ایک جہاں پہ فوکس کر رہا ہے جیسے کہ ہر گلیکسی کے سینٹر میں ایک بلیک ہول ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بلیک ہول اراؤنڈ ایک وائڈ کریٹ کر رہا ہو جو اس ماش کو ہیٹ اپ کر رہا ہے وہ کھاتا جا رہا ہے پھر ایک ٹائم ہو جو کاؤزمک ٹائم فریم ہوگا کہ یہی بلیک ہول بسٹ کرے اسی طرح جس طرح بگ بینگ بسٹ تو وہ ایک گلیکسی کو کریٹ کرے کیونکہ اس نے اپنے راؤنڈ ایک بہت بڑی گلیکسی کریٹ کر ایک وائڈ کریٹ کر دی ہے جس میں وہ نئی گلیکسی کریٹ ہو تو ہر گلیکسی بے ایک بگ بینگ سٹارٹ ہوتا ہو تو میں پھر یہ بات عرض کروں گا کہ جیسا کہ سوپر میسیب بلیک ہول کو چھوڑی ایک ستارہ ہے مار گیا گریوٹی نے مادے کو کھینچ لیا اندر وہ سب جا کے اس کے مرکز میں جمع ہوا اب جب آپ یہ ایکویشن سالف کریں گے پلیک ہول کے لیے اور یونیورس کے لیے یہ ایک جیسے نہیں ہیں these are not these have the same structure but what is on this side is different کیونکہ اس سائٹ بے یونیورس کے کیس میں وہ مادہ پھیلا ہوا ہے and so it is not concentrated at one point in the center so therefore the solutions are different solutions will be different yes سر کیا بگ بین سے پہلے جو ٹائم تھا وہ exist کرتا تھا اچھا چلیے I think we are getting close to the end تو مختصر یہ کہ we'll talk about this later because time stops having meaning after a certain time جیسے جیسے آپ t equal zero کے نزدیک جاتے ہیں تو معاملہ بہت گربر ہو جاتا but we can talk about that later okay so I think we are done thank you